ہاتھ اٹھا دیئے انشاءاللہ بھی کوئی صحیح جارہاں گھبرانے کی بات نہیں ہے ملتی ہے ظالموں کو زمانے میں کب پناہ زمانے میں کب پناہ ظالم پہ ہر فلاہ کی ہوتی ہے بندرہ ہوتی ہے بندرہ قرآن پڑھ کے دیکھ لو آیات ہیں گواہ آیات ہیں گواہ برباد ملک ہو گئے قومِ ہووی تبا قومِ ہووی تبا فرعان غرق ہو بڑا سے بڑا منشتر کیوں نہ ہو بڑا سے بڑا حاکم اور بادشاہ کیوں نہ ہو اگر اس نے گستاخی کی ہے اس کے ہاتھ سے حکومت چلی جاتی ہے ایران کا بادشاہ تھا کسران تھا نبی نے خط لکھا تھا اس خط کو اس نے پھار دیا تھا کیا کیا اللہ نے اس کے بیٹے کو اس پر مسلط کر دیا بیٹے نے بات کو قتل کر دیا اور اس کی حکومت کے اللہ نے چکڑے کر دیئے اس بادشاہ نے خط کو اس لیے پھارا تھا کہ نبی کا نام اوپر تھا اس بادشاہ کا نام نیچے تھا گستاخِ نبی ہوا اللہ کی عدالت اس کو سزا ملی ہم لوگ قبولیت کی گھڑی میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گستاخِ نبی کو ہدایت اگر حق میں ہے ہدایت دے اگر ہدایت نہیں ہے تو اللہ چن چن کر کے حلاق فرمائے دعا کیجئے آمین بولیے قبولیت کی گھڑی ہے اللہ گستاخِ نبی کو چن چن کر کے سزا دے ان کے حق میں ہدایت ہے تو اللہ ہدایت دے انشاءاللہ ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں نبی کی حفاظت کے لیے نبی کی آبرو کی حفاظت میں ہم جان بھی قربان کریں گے مال بھی قربان کریں گے ہاتھ اٹھا دیئے انشاءاللہ ہم کوئی صحیح جارہاں گھبرانے کی بات نہیں ہے ملتی ہے ظالموں کو زمانے میں کب پنا زمانے میں کب پنا ظالم پہ ہر فلاح کی ہوتی ہے بندرہ ہوتی ہے بندرہ قرآن پڑھ کے دیکھ لو آیات ہیں گواہ آیات ہیں گواہ برباد ملک ہو گئے قومیں ہو بھی تبا قومیں ہو بھی تبا پھر آن غرق ہو گیا دریائے نیل میں پھر آن غرق ہو گیا دریائے نیل میں شاہی خزانہ کھو گیا دریائے نیل میں دریائے نیل میں ظالم سے ہاتھ جڑیں گے اور باہر کا گصہ بیوی پر جھاڑیں گے ہاتھ اٹھا دیئے انشاءاللہ ایک آدمی پھر بھی ہاتھ اٹھایا ہے خیر ماشاءاللہ جس بیک مارنے والے لوگ زیادہ ہیں اب مجمع بیدار ہوا ہے پیسرے سیگام میں آکر کے بیدار ہوا ہے مکمل بیدار ہوا ہے دل خوش کر دیا آپ نے میں تو آیا میزمانی دیان سے سنیے گا آخری مطالعہ آپ کی خدمت پر لے کر کے آ رہا ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو وائرل ہے کہ کسی لڑکی نے نبی کی شان میں گستاخی کر دیا پورا طوفان برپا ہے اس کو سامنے رکھئے یہ طوفان کیوں برپا ہوا ہے یہ برپا کرانے والے کون لوگ ہیں یہ ہندو بھی نہیں ہیں مسلمان بھی نہیں ہیں عیسائی بھی نہیں ہیں یہ یہودی ہیں اور کس طرح یہ لوگ طوفان برپا کراتے ہیں کب سے کرا رہے ہیں ان کا مقصدی ہے میں آپ کے سامنے رکھنے کے لئے جارہا ہوں ایک مثال کو سامنے رکھئے اور اس مطالعہ کو ذرا غور سے سنیے گا دیان سے سنیے گا آپ کو ساری سچائی سمجھ میں آ جائے گی یہ کب سے ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے یہ کب تک ہوتا رہے گا یہ آپ کو دکھانے کے لئے جارہا ہے یہ کون کرا رہا ہے اور یہ جو لوگ کن کی کتاب پڑھ کر کے یہ نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں یہ راز میں آپ کو بتانے کے لئے جارہا ہے اس کو دھیان سنیے گا ایک ہوتا ہے بازاری کتہ ایک ہوتا ہے شکاری کتہ آپ دیکھیں گے شکاری کتے کے اندر ہنر ہوتا بازاری کتے کے اندر عیب ہوتا ہنر نہیں ہوتا لیکن جائے صحیح نظر پڑ جاتی ہے شکاری کتے پر بھوکتا زیادہ چلاتا زیادہ تریب نہیں جاتا شکاری کتے سے لڑنے کے لئے نہیں جاتا دیکھ کر کے صرف چلاتا ہے بھوکتا مطلب کیا ہے جانتا ہے کہ میرے اندر لڑنے کا ہنر نہیں ہے مقابلہ کرنے کی طاقت تو ہے نہیں اگر جاؤں گا میری گردن مڑور دے گا تو کیا کرتا ہے اے ابنکال رہا ہے اس پر پنگلی اٹھا رہا ہے اس پر شور مچا رہا ہے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے مطلب کیا ہے کہ خود مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے دوسرے کے اندر کیڑا نکال رہا ہے اس نمولے کو سانسا رکھنے کے بعد اب اس مطالعے کو جرا غور سے سنیے گا نہ ہندو کے ہیں نہ مسلمان کے نہ عیسائی کے ہیں یہ پلان کہاں سے آیا کس کتاب میں لکھا گیا اور یہ مسلمان بھی پڑھتے ہیں جر مسلم بھی پڑھتے ہیں یہ کتاب آج تک چھپ رہی ہے اس پر کوئی پابندی کے لئے آواز نہیں اٹھا رہا ہے نہ مسلمان اٹھا رہا ہے نہ غیر مسلم اٹھا رہا ہے نہ عیسائی اٹھا رہا ہے یہ سازش پلانی کون کر رہا ہے یہودی کر رہا دکھانے کے لئے جا رہا ہو مریم کے اوپر اگلی اٹھائی اللہ کی پناہ کہا کہ زینہ کیا مریم کے اوپر اگلی اٹھائی کیا کہا کہ زینہ کیا مریم لاکھوں میں ایک عورت ہے اس پر اگلی اٹھائی گئی ہے لاکھوں میں ایک عورت ہے ان پر انگلی اٹھائی گئی ہے مقصد کیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں حضرت عائشہ لاکھوں میں ایک عورت ہے ان پر انگلی اٹھائی گئی ہے کہ اللہ کی پناہ انہوں نے زنا کیا مقصد کیا تھا یہ میں آپ کو بتانے کے لئے جا رہا ہوں سیتا کے اوپر لاکھوں میں ایک عورت ہے ان پر انگلی اٹھائی گئی مقصد کیا ہے یہ میں آپ کو بتانے کے لئے جا رہا ہوں دروب دین نام کی عورت ہے مہا بھارت کے حوالے سے ان پر انگلی اٹھائی گئی ہے سیتا کے بارے میں کہا کہ رامن اٹھا کر کے لے گیا عزت نوٹ لیا دروب دی کے بارے میں کہا ایک زمزم پر پانچ پانچ حل چلایا گیا دروب دی کے اوپر انگلی اٹھائی جا رہی ہے سیتا کے اوپر انگلی اٹھائی جا رہی ہے اور کس کے اوپر انگلی اٹھائی جا رہی ہے مریم کے اوپر انگلی اٹھائی جا رہی ہے حضرت عائشہ کے اوپر اگلی اٹھائی دائی حضرت عائشہ کے بارے میں تو قرآن آگیا حضرت مریم کے اوپر تو قرآن آگیا لیکن سیتا کے بارے میں قرآن نہیں آیا اور دروپدی کے بارے میں قرآن نہیں آیا مقصد میں دکھانے کے لئے جا رہا ہے اس کو دھیان دھیر سے سنیے گا مریم کے اوپر اگلی کیوں اٹھائی کہ عیسیٰ علیہ السلام دعویٰ کرنے والے ہیں کہ میں نبی ہوں جب ماں کے اوپر اگلی اٹھا دیں گے کہ اس کی ماں ایسی ویسی تھی تو عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی نبی نہیں مانے گا نبی کا تاٹ چھینہ چلا جائے گا حضرت عیسیٰ بدنام ہو جائیں گے ماں کو بدنام کرنے کا مقصد ہے تاکہ حضرت عیسیٰ بدنام ہو جائے اس لئے حضرت مریم کے اوپر اگلی اٹھا دیا حضرت عائشہ کے اوپر اگلی اٹھانے کا مقصد کیا تھا تاکہ نبی کی سر سے پگڑی اچھال دیں نبی کو بدنام کر دیں اس مقصد سے حضرت عائشہ کے اوپر اگلی اٹھائی اور سیتہ کے اوپر اگلی اٹھانے کا مقصد کیا تھا رام کو بدنام کر دیا جائے دروبدی کے اوپر اگلی اٹھانے کا مقصد تھا تاکہ پانڈوں کو بدنام کر دیا جائے میں آپ کو راز بتا رہا ہوں اس کو دھیان سے سنیے گا دروبدی کے اوپر اگلی اٹھائی گئی سیتا کے اوپر اگلی اٹھائی گئی حضرت عائشہ کے اوپر اگلی اٹھائی گئی آپ دیکھیں گے حضرت عائشہ کے اوپر اگلی اٹھانے کا مطلب ہے مسلمان کی شان کو گھٹانا مریم کے اوپر اگلی اٹھانے کا مقصد ہے عیسائی کی شان کو گھٹانا سیتا کے اوپر اگلی اٹھانے کا مقصد ہے ہندو کی شان گھٹانا درودی کے اوپر اگلی اٹھانے کا مقصد ہے ہندو کی شان گھٹانا تو شان کس کی رہے گی عیسائی کی شان چلی گئی بھاڑ میں مسلمانوں کی شان بھاڑ میں چلی جائے گی ہندووں کی شان بھاڑ میں چلی جائے گی تو کس کی شان رہے گی یہودیوں کی شان رہے گی یہ شیطان کل بھی شیطان تھا آج بھی شیطان ہے اور یہ چھپا ہوا شیطان ہے دو کو آپس میں لڑا رہا ہے لیکن خود اصل مجرم چھپا ہوا ہے نہ اس بولے کو احساس ہو رہا ہے کہ اصل مجرم کون ہے اصل دشمن کون ہے نہ مسلمان کو پتا ہے کہ میرا اصل دشمن کون ہے کتاب چھپ رہی ہے اسی کو اس لڑکی نے پڑھا نبی کی شان سے گستاخی کر دیا کوئی تیسرا پڑھے گا وہ نبی کی شان سے گستاخی کرے گا کوئی چوتھا پڑھے گا رام کی شان سے گستاخی کرے گا کوئی پانچوا پڑھے گا مریم کی شان سے گستاخی کرے گا وہ کتاب جب تک رہے گی جب تک چھپتی رہے گی نہ رام کی شان سے بچے گی نہ محمد کی شان بجھے آخری بات آپ کے سامنے رکھنے کے لئے جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ ہیں لاکھوں میں ایک ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ جب لڑکی اچھی ہوتی ہے تو ہر آدمی کی کوشش ہوتی اس سے جلدی سے نکاح ہو جائے کہیں دوسرے کے ہاں چلی نہ جائے کہیں دوسرے سے نکاح نہ ہو جائے دوسرے کے ہاں نکاح کر کے چلی نہ جائے جب لاکھوں میں ایک لڑکی ہوتی ہے تو اس کی شادی جلدی ہوتی ہے سیتا کی بھی شادی جلدی ہوئی چونکہ لاکھوں میں ایک لڑکی تھی چھ سال کی عمر میں شادی ہو گئی حضرت عائشہ کی عمر حضرت عائشہ کی بھی شادی جلدی ہوئی لاکھوں میں ایک لڑکی تھی اس لیے جلدی شادی ہو گئی حضرت عائشہ کی شادی کا راز بتا رہا نبی کے اوپر قرآن نازل ہو رہا تھا حضرت عائشہ کی شان میں تو گستاقی کی آنگلی اٹھایا لیکن حضرت عائشہ کو بتایا نہیں کون سی عورت تھی لاکھوں میں ایک عورت تھی ادھر قرآن نازل ہو رہا تھا اور یہ قرآن کو یاد کر رہی تھی قرآن ادھر مکمل ہوا انہوں نے قرآن کو مکمل یاد کر لیا چھ ہزار چھ سو چھ آیت کو یاد کر لیا نو سال کی لڑکی چھ ہزار چھ سو چھ آیت کو زبانی یاد کر لیا نبی حدیث ارشاد فرماتے تھے اور حضرت عائشہ یاد کرتی تھی بائیس سو دس حدیث کو زبانی یاد کر کے امت کو حضرت عائشہ نے پہنچا جائے نکاح تو بہانا تھا دراصل قرآن اور حدیث جمع کرانا تھا اتنا بڑا احسان حضرت عائشہ کا اس ملت کے اوپر ہے اس لئے ملن اٹھائی گئی چونکہ یہ علم کے دشمن ہیں یہ نبی کے دشمن ہیں یہ علم کے دشمن ہیں نبی کے دشمن ہیں اس لئے جو لاکھوں میں ایک عورت تھی کڑولوں میں ایک عورت تھی اسی کو نشانہ بنایا تاکہ نبی کی پگڑی سلامت نہ رہے لیکن اللہ جس کو عزت دینا چاہے اس کو دنیا ظلیل نہیں کر سر دی سیتہ کو آج بھی عزت ملی ہے حضرت عائشہ کو آج بھی عزت ہے مریم کو آج بھی عزت ہے انشاءاللہ اپنی بیٹی کو عائشہ بنائیں گے اپنی بیٹی کو مریم جیسی بیٹی بنائیں گے ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ جس پہ باندھا تھا خدا کے دشمنوں نے اتہام آج تک انسان شرم دا ہے اس الزام پر ہو میرے ماں باپ قربان اس مقدس نام پر ہو میرے ماں باپ قربان اس مقدس نام پر ہو میرے ماں باپ قربان اس مقدس نام پر ہو میرے ماں باپ قربان اس مقدس نام پر آج آج شاہ کے سکڑوں احسان ہے اسلام پر آج شاہ کے سکڑوں احسان ہے اسلام پر کہاں گئی وہ سیتا مئیہ اور کہاں ہے اب مریم بھارت ورش میں جن کے چریت پر گرب کیا کرتے ہم جو اپنی اتحاس بھولا دے آگ لگے اس فیشن میں آگ لگے اس فیشن میں ہندوستان کا چہرہ دیکھو سچائی کے درپن میں ہندوستان کا چہرہ دیکھو سچائی کے درپن میں امن کی دے بھی تڑپ رہی ہے گاندھی جی کے آنگن میں گاندھی جی کے آنگن میں ایک مثال پر پیغام ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ آپ لوگ دل سے سنیں گے دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے اپنی عورت کو سر پر بٹھائیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ جینا حرام ہو جائے گا سر پر بھول سے مد بٹھائیے گا دھیان سے سنئے گا ماں کی عمر برابر ہے بیٹی کی عمر برابر ہے ماں بھی جوان ہے بیٹی بھی جوان ماں کا نام عائشہ ہے بیٹی کا نام فاطمہ ماں کی مجلس میں بیٹی مسکراتی ہے فاطمہ مسکراتی ہے تو ماں نے تجد سے پوچھا بیٹی مسکرانی کی تھی کوئی بات تھی نہیں تو مسکرا کیوں رہی ہو فاطمہ نے کہا ماں خیال آیا کہا کیا خیال آیا کہا خیال آیا آپ تو ابو بکر کی بیٹی ہو میں تو رسول اللہ کی بیٹی ہوں سمجھ میں آگیا کہ بیٹی کو فقر ہو رہا ادب بھی دینا ہے کہا بیٹی تم نے سچ کہا اسی نبی کے سبکے میں ہمیں قرآن ملا اسی نبی کے سبکے میں اسلام ملا اسی نبی کے سبکے میں ایمان ملا بیٹی تم نے سچ کہا لیکن بیٹی مجھے بھی ہسی آ رہی ہے اب بیٹی کے کان کھڑے ہوئے کہا اممہ کو کیوں ہسی آ رہی ہے تو کہا بیٹی ایک وقت آئے گا تو بھی انتقال کرے گی قبر میں پہنچے گی ایک وقت آئے گا میں بھی انتقال کروں گی قبر میں پہنچوں گی بیٹی ایک وقت آئے گا کہ تمہارے حق میں فیصلہ ہوگا تو جنت جائے گی میرے حق میں فیصلہ ہوگا میں بھی قبر سے نکل کر کے جنت میں جاؤں گی لیکن بیٹی مجھے حسیس بات پر آ رہی ہے کہ جب تو جنت میں جائے گی پیرے ہاتھ مالی کا ہاتھ ہوگا بیٹی جب میں جنت میں جاؤں گی تو میرے ہاتھ میں رسول اللہ کا ہاتھ ہوگا دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں رہی بیفاق ماں سے اب کوئی عورت نہیں رہی چپل ہے اونچے ہی لکی اور اونٹ نیسی چال اوٹو پہ لپسٹک لگا کہ کر رہی حلال شوہر چپل ہے اونچے ہی لکی اور اونٹ نیسی چال اوٹو پہ لپسٹک لگا کہ کر رہی حلال شوہر کے سامنے کوئی زینت نہیں رہی بیفاق ماں سے اب کوئی عورت نہیں رہی غیبت میں سب سے آگے عورت کی ذات ہے چگلی تو ان کے سامنے بس دال بات ہے غیبت میں سب سے آگے عورت کی ذات ہے چگلی تو ان کے سامنے بس دال بات ہے سینے میں ان کے دین کی عظمت نہیں رہی بیفاق ماں سے اب کوئی عورت نہیں رہی پیغام ختم ہو چکا ہے بچوں کے حوالے سے تین پیغام آپ کو دینے کے لئے جا رہا ہوں اور آپ سے وعدہ لیتا ہوں کہ آپ اچھا ہزار کھلا دیجئے بچے کو بھول جائے گا ہزار اچھے کپڑے پہنا دیجئے بچہ بھول جائے گا ہزار اچھے مکان میں آپ مکان بنا کر کے بچے کو دیر ہے بچہ بھول جائے گا ایک احسان کر دیجئے آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں بچے کو پڑھا لکھا دیجئے زندگی اور آپ کے احسان کو یاد رکھیں دھیان سے سنیے اگر اسطار بندی کا جلسہ اس کے حوالے سے آپ سے سنانے کے لئے جا رہا پوری دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہی نہیں ہے جو اصل حالت میں موجود ہو سوائے قرآن قرآن ہی اصل حالت میں آسپیک موجود ہے جس طرح چودہ سو سال پہلے نازل ہوا تھا اسی حال میں آسپیک محفوظ ہے صرف ایک ہی کتاب ہے کسی دھرم کی کتاب اصل حالت میں موجود نہیں ہے صرف قرآن اصل حالت میں موجود ہے دوسری بات کو یاد رکھی کسی بھی دھرم کی کتاب کا حافظ ہے ہی نہیں صرف قرآن ہی کا حافظ دنیا میں ہے باقی کسی بھی دھرم کی کتاب کا حافظ آپ کو ملے گا ہی نہیں یہ چیلنج آپ کر سکتے کسی بھی دھرم میں کتاب ہے اس کا کوئی حافظ آپ کو ملے گا ہی نہیں صرف قرآن ہے جس کا حافظ ملے گا مو بھی کون بچہ ملے گا چھوٹا چھوٹا بچہ قرآن کا حافظ ملے گا دھیان سسنیہ کا جو آپ کو سنانے کے لئے جا رہا ہے رشیہ نے قرآن کے حفظ پر پابندی لگا دی گئی کہ جو قرآن کا حفظ کرتا ہوا ملے گا فاسی پر چڑھا دیا جائے وہاں بھی اس ملک میں بھی قرآن کی حفاظت ایک بچے ہی نہیں کیا درزی کے یہاں سلائی کے بہانے سے جاتا تھا قرآن زبان یا قرآن زبانی یاد کر کے آ جاتا تھا اس دشمن کے ملک میں بھی قرآن کی حفاظت ایک بچے ہی نہیں کیا مسجد نہیں بنی ہے امامت کے لئے اعلان ہو رہا ہے ایک جوان نے اپنا نام پیش کیا لیکن امامت کس کو سوپی گئی ہے بچے کو وہ کون خوشنسی بچہ تھا جس کے سینے میں زیادہ قرآن تھا بوڑے کو چھوڑ کر کے جوان کو چھوڑ کر کے اس بچے کو امام بنایا گیا یہ امامت اس بچے اللہ ہے کس کی وجہ سے قرآن کی وجہ سے بل رہی ہے اتھیان سے سنئے گا جو میں آپ کو سنانے کے لئے جا رہا بچہ دو سال اسکول میں نہیں آیا مدرسے میں پڑھ رہا ہے قرآن پڑھ رہا ہے ماسٹر صاحب نے باپ کو بلا کر کے کہا تمہارا بچہ اسکول نہیں آرہا دو سال سے کہا کہ قرآن پڑھ رہا پندرہ پارے ہوئے ہیں اور دو سال پڑھے گا مکمل کر کے پھر آئے گا تو ماسٹر صاحب مسلمان ہو کر کے کیا تانہ مارتے ہیں دو سال سے اسکول تمہارا بچہ نہیں آیا قرآن کے چکر میں دو سال برباد ہوگے دو سال اور رہے گا چار سال برباد ہو جائیں گے قرآن کے پیچھے تم نے لگا دیا اسکول کے چار سال برباد ہو جائے گا یہ تانہ کون مار رہا ہے مسلمان ماسٹر بچے کے باپ کو تانہ مار رہا ہے دھیان سے سنئے گا بھول سے بھی تانہ مت مارئے گا بچے کو قرآن سے محروم مت کیجئے گا دو بڑے مقصان آپ کو اٹھانے پڑے گا اگر آپ نے بچے کو قرآن سے محروم کر دیا ناظرہ تک نہیں پڑھا تو آپ کو اللہ کے ہاں ڈول عذاب ہوگا یہی بچہ کہے گا ربنا انہا اتانا سادتنا وکبرانا جب قرآن کے بارے اللہ پوچھے گا کہ بچہ تو قرآن سے کیوں محروم رہ گئے یہ بچہ کہے گا ہمارے بڑوں نے ہم کو محروم کیا ہے ہم محروم نہیں ہوئے بلکہ ہمارے ماباپ نے ہم کو محروم کیا ربنا آتیہم زیفینی مل العذاب اے میرے پروردگار انہوں نے قرآن سے ہم کو محروم کیا تو اس کو جنہ سے محروم کر دے ڈول عذاب دے اگر آپ اپنے بچے کو ناظرہ قرآن سے بھی محروم کرتے ہیں تو ڈول عذاب آپ کو ہوگا دوسری بات اگر کوئی بچہ ہی زکرہ کرنے کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو آپ تانہ نہیں ماریں گے ورنہ شفاعت سے محروم ہو جائیں گے خاندان والوں کو شفاعت ملے گی حافظ قرآن سے لیکن جس نے تانہ مارا ہوگا وہ شفاعت سے محروم ہو جائیں گے جنہوں نے حوصلہ دیا ہوگا ان کو شفاعت ملے گی اور جنہوں نے تانہ مارا ہوگا وہ شفاعت سے محروم ہو جائیں گے قرآن ہی ذکرانا کتنا آسان ہے میں آپ کو راز بتا رہا ہوں انشاءاللہ آپ عمل کریں گے ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ بلکہ آسان ہے آپ کا بچہ ماسٹر بھی ہوگا آپ کا بچہ حافظ قرآن بھی ہوگا پانچ سال آپ اسکول میں اپنے بچے کو پڑھائیے جب پانچ سال مکمل کر لے تو وہاں سے نکال کر کے تین سال کے لئے مدرسے میں داخل کر دیجئے تین سال کے اندر آپ کا بچہ مدرسے کے اندر حافظ قرآن ہو جائے گا اس کا دماغ اتنا تیز ہو جائے گا جیسے پتھر پر چاکنی تیز ہو جائے گا اتنا دماغ پیز ہو جائے گا تین سال کا جو اسکول میں گیپ ہوا آپ ٹوشن کرائیے سب بچے کو وہ پیچھے چھوڑ دے گا وہ سب سے آگے نکل جائے گا اور خوشنصیب باپ آپ ہوں گے آپ کا بچہ ایک وقت میں حافظ قرآن بھی ہے ماسٹر بھی ہے دھیان سے دو تین بات کو سنیئے آپ کا بچہ مدرسے میں آیا ہی ذکر کے نکل گیا کیا مل آپ کو آپ کا بچہ اچھا انسان بن گیا اور اللہ چاہے تو اس کو اچھا مسلمان بنا دے گا اگر آپ نے بچے کو تین سال کے لئے صرف مدرسے میں داخل کیا آپ کا بچہ اچھا انسان ہوگا اچھا مسلمان ہوگا تین مثال لے کر کے آ رہا ہوں آپ لوگ ہمیں وعدہ دیجئے اپنے بچے کو انشاءاللہ مدرسہ بھیج کر کے قرآن کی تعلیم دلائیں گے ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ